موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک فورم ہزارہ کے ساتھ میں ہوں کیسر تنولی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیٹو ٹیلیویشن ہم لوگ بات کرتے ہیں ہزارہ روڑین کی پبلک فورم وہ پروگرام جس کے ذریعہ ہزارہ روڑین کے مسائل کو جاگر کیا جاتا ہے آج بھی ہم لوگ انتہائی اہم مسئلے کے حوالے سے باتشیت کریں گے آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارا ٹیلیفون نمبر بھی آپ کو اسکین کو پر نظر آئے گا اپنے پیغامات بھی بھی جو آ سکتے ہیں ہمیں میسجز کر سکتے ہیں ہمارا ویٹس ایپ نمبر بھی آپ کو اسکین کو پر تھوڑی دیر میں ڈسپلی ہو کے ڈسپلی ہو جائے گا آپ اسکین کو پر میسجز بھی کر سکتے ہیں آج بھی ہزارہ روڑین کے ساتھ میں پہلے کہا کہ اہم مسائل کے پر بات ہوگی بہت سارے ایسے ادارے جو کہ اس ملک کے اندر بہتری کے لیے کام کرنے کے لیے بنائے گئے جن کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو بہتر کرے جن کا کام تھا کہ وہ چیزوں کو جو پہلے شکایات لوگوں کو ہوتی تھی وہ نہ ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آج ہمارا دو ٹاپکس کے پر ہم لوگ بات کریں گے ایک تو انٹی ایس پیٹی ایس او ٹی ایس کے تحت ہونے والے جو انتیانات ہیں اس کے حوالے سے پھر اس کے اوپر جو بھرتی ہوتی ہے اس حوالے سے بات کریں کیونکہ ہزارہ روڑین ہمارے جو پرائم نیسٹر آف پاکستان عمران خان وہ بھی دیتے ہیں کہ تمام تر سرکاری اور نیم سرکاری داروں کے اندر جو بھرتی ہوگی وہ انٹی ایس کے ذریعے ہوگی اور انٹی ایس کے جو کام ہیں انٹی ایس کے جو ٹیم ہے وہ بڑا بہترین کام کرتی ہے بہت اچھے طریقے سے سب چیزوں کو وہ مینج کرتی ہے ایک اچھا سسٹم لے کے آئی ہے ایک نیا سسٹم پاکستان کے اندر مطارف کرایا گیا ہے جس کے ذریعے تمام تر سرکاری اور نیم سرکاری داروں کے اندر اب بھرتی کا جو سلسلہ ہے اس کے اندر شفافیت دانے کے لیے یہ بہترین طریقے سے کام کر رہے ہیں لیکن جس میں نے پہلے یہ کہا کہ شفافیت دانے کے لیے اور چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے اس ادارے کا قیام اور یہ ساری چیزیں کی گئی لیکن وہ کس حد تک شفافیت سے سارا کام کر رہے ہیں یہ کام ہوا ہے یا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں اور ہم لوگ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھیں گے آپ لوگ کی بھی رائے لیں گے کہ پی ٹی ایس اور اوٹی ایس کے ذریعے جو ہونے والے امتیانات ہیں جو سرکاری بھرتی ہے پرائیوٹ اداروں کے اندر بھی اب تو جو ہے بڑے ادارے جو ہیں ان کے اندر انٹی ایس کے ذریعے بھرتی ہو رہی ہے وہ کتنی کٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے آپ لوگ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیے گا ہمیں کال کیجئے گا ہمارا ٹیلپون نمبر آپ کو سرکرن کو نظر آئے گا لیکن سب سے پہلے بڑھتے ہیں آج کے ایجنڈے کی جانب اس کے بعد ہم لوگ بات کریں گے اس سارے مسئلے کے اوپر اس ساری ڈسکشن کا آپ لوگ بھی حصہ بن سکتے ہیں یورپی ممالک میں اپنے معذور لوگوں کو تین فیصد کا کوٹا گورنمنٹ اور دوسرے پرائیویٹ اداروں میں دیتے ہیں جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں آرڈینس دس کے مطابق پہلے یہ کوٹا ملک بھر میں ایک فیصد تھا جو معذور لوگوں کو دیا جاتا تھا گورنمنٹ اور دوسرے پرائیویٹ اداروں میں اس آرڈینس میں ترمیم کر کے انیس سو اٹھانوے میں ایک فیصد سے بڑھا کر اس سے دو فیصد کر دیا گیا جبکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں کوٹے کو دو فیصد بڑھا دیا گیا لیکن پنجاب میں دو ہزار پندرہ میں سے بڑھا کر تین فیصد کر دیا گیا اگر معذور افراد کے حقوق کی بات کی جائے اور خصوصا ہزارہ ڈیویجن کی تو وہاں صورتحال ملک کے دیگر صوبوں سے ابتر ہے سرکاری اثر رسوخ رکھنے والے جالی سرٹیفکیٹ بنا کر مستحق لوگوں کی حق تلفی کرنے میں مگن ہے ادارہ سوشل والفیر جس کا کام معذور افراد کی رکومنٹیشن کرنا اور ان کی معذوری کی تصدیق کر کے سرٹیفکیٹ جاری کرنا ہوتا ہے جس کے بعد اس سرٹیفکیٹ کی بنا پر انہیں نوکری دی جاتی ہے علمیہ یہ ہے کہ دیگر سرکاری اداروں کی طرح محکمہ سوشل والفیر بھی سیاسی اثر رسوخ کے ماتحت آ گیا ہے اور غیر مستحقین لوگوں کو سرٹیفکیٹ جاری کر کے اہل لوگوں کی حق تلفیق کر رہا ہے ضرورت اس عمر کیا کہ حکومت پاکستان جس میرٹ کا نعرہ مارتی ہے اسے حتمی شکل دے تاکہ غریب اور مستحق لوگ در بدر کی ٹھوکرے کھانے سے بات سکیں دوسرا اہم مسئلہ نیشنل ٹیسنگ سرویس ہے یہ نیچی ادارہ کسی بھی سرکاری یا پرائیویٹ ادارے کیلئے ٹیسٹ کا انقاط کرتا ہے اور اس کے نتیجے کی بنیاد پر ہزاروں نوجوانوں کے مستقبل کا انحصار ہوتا ہے انٹی ایس ایک نیچی ادارہ ہونے کی وجہ سے کرپٹ اناسی لوگوں کے زیرے تسلط ہے جس کی وجہ سے رشوت لے کر ٹیسٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے یا پھر منپسل لوگوں کو پاس کر دیا جاتا ہے تحریک انصاف جس کا منشور ہے تعلیمی میار کو درست کرنا مگر لگتا ہے یہ منشور فقط کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہے گا جی ناظرین ایجنڈا آپ نے دیکھا اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آج ہم لوگ اس پروگرام کے اندر رسکس کریں گے اور ایک اور اہم مسئلہ جس کے حالے سے میں آپ کو بتا نہیں سکا وہ یہ تھا کہ جو معذور افعاد کا مختص کوٹہ ہے سرکاری اداروں کے اندر وہ کس حد تک ٹھیک لوگوں کو اس کے اوپر بھرتی کیا جا رہا ہے جن کا حق ہے ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے کی نہیں کیا جا رہا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کی شکایات ہمیں اس سے پہلے بے شمار دفعہ ملی اور کچھ چیزیں ہم نے ریپورٹ بھی کی میک ماس سوشل ویلکر جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ تمام تر معذور افراد کا ڈیٹا کٹھا کرنا اور اس کے بعد جو لوگ معذور ہوتے ہیں پھر ان کو جو سرکاری اداریں ہوتے ہیں ان کے اندر کوٹے کے حساب سے ان کو جوبز دی جاتی ہیں وہ جوبز تمام تر جو کریٹری کے مطابق ان کو بھرتی کیا جاتا ہے لیکن اس میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ جو لوگ معذور نہیں ہوتے وہ ان لوگوں کو حق جو ہے وہ مار جاتے ہیں وہ ان کو ان کی جگہ پہ جالی سیڈیفکیٹس بنا کے نوکرییں لے لیتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ شکایت کرتے ہیں نظر آتے ہیں کہ وہ ہائیلی کوالیفائیڈ ہیں ان کے پاس انہوں نے اپنی تمام تر جو تعلیمی قابلیت ہے وہ بھی اس کے پر میار کے پر پورا اترتے ہیں لیکن اس کے باوجود معذور بھی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی جو جوبز ہیں ان کو نہیں دی جاتی اور بہت سرے ایسے لوگ جو معذور بھی نہیں ہوتے وہ صرف جالی سیڈیفکیٹس بنا کے یا کسی کی آشرباد کے ساتھ یا کسی سیاسی اسرسوف کا استعمال کر کے وہ ان لوگوں کو طرف کرتے ہیں اس حوالے سے میں اکیلہ نیو مرسل سٹوڈیو میں موجود ہیں مہر سیماب مہر سیماب آپ کو خوش آمدیت کہیں گے دونوں انتہائی اہم معاملات ہیں اگر ہزارہ ڈوین کی بات کی جائے پچھلے مہینے کے اندر ہم نے دیکھا کہ پہلے ہم لوگ انٹیس سے سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی ایس پاکستان ٹیسٹنگ سرویس کے ایک بڑا ادارہ جو ہے جس کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ہمارے سرکاری لوگ ہمارے حکومتی لوگ ہمارے پرین میسٹر پاکستان عمران خان بھی کہتے ہیں کہ تمام تر سرکاری اداروں کے اندر جو بھرتی ہے وہ انٹیس کے ذریعے کروائی جائے گی اور انٹیس کے ذریعے ہی ہوگی بہت اچھی بات ہے صرف فور صرف اس لیے کہتے ہیں کہ شفافتیت کو ہم لوگ یقینی بنا سکیں کوئی کسی کے اوپر بھرتی ہو کوئی کسی کے اوپر جو ہے انگلی نہ اٹھا سکے لیکن اس کے باوجود ٹیسٹ برثی کے لیے ہونا وہ پیپر آؤٹ ہو جانا اگر ہی چیزیں ٹھیک چل رہی تھی تو پر ایسا کیسے ہو گیا پلکل میں مازل ساتھ یہاں پر شروع میں بات کرنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جیسے کہ یہ گورنمنٹ کیا اس چیز کو نہیں کر سکتی تھی مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں پرائیویٹ اداروں کو سرکاری اداروں کو ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا سرکاری جتنی بھی ہیں مطلب جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں کہ چاہے جاب جیاؤں بھی ہو جاب تو تعلیمی جو میار ہے اس کو فروغ دینے کے لیے سرکاری اداروں کو ٹھیکیدار کے حوالے کر دیا گیا میں آپ کو کچھ اگزمپلز دیتا ہوں پولیس ہو لوکل گورنمنٹ کے ادارے ہوں پاکی رینجرز ہو پولیس ہو ایف سی ہو میکمہ سید کے دپارٹمنٹ ہو یہاں تک کہ تعلیمی جو مطلب میرٹ پر جو بھرتیوں ہوتی ہیں وہ بھی ان کی حوالے کر دیا گیا بات یہ ہے کہ ٹھیکتاری سسٹر میں یہ بتایا گیا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے تمام پر دیکھنے والے کے انٹیس کے ذریعے اور واقعی یہ ہر کو یہ جانتا ہے نا کہ انٹیس کے ذریعے جو بھرتی ہوگی اس کے اندر شفافیت جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ہوگی کوئی چیز وہاں پر آپ کو ایسا نہیں نظر آئے گی جس سے کوئی خرابی پیدا کر ساکتے ہیں یا کسی ہی کا کوئی انفلونس ہو اس کے اندر تمام تر چیزیں میرٹ پر ہوں گی لیکن ایک پرائیویٹ ادارہ سرکاری اداروں کے ٹسٹ وہ لیتا ہے سرکاری اداروں کے بالفرد اگر پولیس کا ایک ٹیسٹ ہے پولیس کا انہوں نے ٹیسٹ پیپر بنانا ہے تو وہ اس کے اندر مہنجداروں کو یا باقی ہماری کچھ اور چیزوں کو ایڈ کر دیں گی تو یہ ساری چیزیں پولیس کے ساتھ تو اس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے نا یہ ساری چیزیں بہت زیادہ سوالات بہت لوگوں کا اس کے اندر عمل دخل بہت زیادہ ہے بلکل دیکھیں اس میں ایسے وہ پیپر جو بناتے ہیں ہم اس چیز پر اتراز نہیں ہے کہ بھئی مطلب وہ بھرتی جو ہے گورنمنٹ کا اچھا نظام ہے لیکن سرکاری داروں میں کیا اتنی علیت نہیں تھی کہ وہ اپنے لوگوں کو رزگار دیتی لیکن یہاں پر جیسے ابھی آپ نے کہا اب اس میں شکوش بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں غیر ضروری سوالات پوچھی جاتے ہیں ایک بندہ اگر میں دیکھتا ہے غیر ضروری سوالات سے زیادہ اٹکے انٹی ایس سے پہلے ہر ادارہ اپنی بھرتی خود کرتا تھا لیکن اس کے اوپر بھی اتراز یہ تھا کہ یار اداروں کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر کسی خواہش ہی ہوتی کہ ہم لوگوں کو بھرتی کروا لیں اس کے اندر جو ہے وہ شفافیت نہیں ہوتی تھی اس کے یہاں پر پیپر بھی آؤٹ ہو گئے ہیں جی اس کے متبادل یہ سسٹم لایا گیا اور ایک پرائیویٹ ادارے کو یہ تمام طرح ذمہ دے دی گئی صرف اس لیے کہ شفافیت ہو لیکن پرائیویٹ اداروں کے اندر کو فرشتے تو نہیں بیٹھے نا میرے اور آپ جیسے انسان ہی ہر کسی کے اشتداریاں بھی ہوتی ہیں تعلق داریاں بھی ہوتی ہیں اور ہر کسی کو پیسے اچھے بھی لگتے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی اس وقت جو کافی جو 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 برزگاری بہت لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے برزگار اس وقت کو پھر رہے ہیں بڑے مسائل اس میں پیدا رہے ہیں اسلام علیکم جی کون صاحب اور کہاں سے بات کریں جی کیا کہنا چاہیں گے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ آپ نے کال کی یہ وہ ایک دوسرا مسئلہ جس کے حوالے سامنے لوگ بات کر رہے ہیں کہ ڈیسیبلز کا جو حق مارا جاتا ہے جو لوگ واقعی ڈیزرب کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے وہ لوگ بچارے دیکھتے رہتے ہیں خوار ہوتے ہیں ان کا جو جاپس کے لیے جب جاتے ہیں ڈیسیبلز کا اپنا سیٹیفکیٹ بھی پیش کرتے ہیں ہائلی کوالیفائیڈ بھی ہوتے ہیں وہ لوگ جو لوگ ڈیزرب نہیں کر رہے ہوتے جو لوگ ڈیسیبل نہیں ہوتے جالی سیٹیفکیٹ بنا کے کسی کسی کا کوئی ایم ایس جاننے والا ہوتا ہے کسی کا کوئی ڈی ایچو جاننے والا ہوتا ہے تو ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور وہ لوگ ان کی جگہ پہ جابز لے لیتے ہیں ایک اور کالر لیتے ہیں پر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم صاحب لیاقت صاحب کیا کہنا چاہیں گے سار جو ٹاپک آپ نے رکھا ہے تو بہت ہی اچھا ہے اور میں سوال اسے کیٹھوں گا کہ دیکھیں دو ٹاپکز ہیں ہمارے دو ٹاپکز ہیں ایک ایل ٹی ایس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں اور دوسرا ڈیسیبلز کا جو کوٹ ہے اس حوالے سے بات ہو رہی ہے جی 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 تو میں اس میں ایک چھوڑی سی مثال یہ دوں گا کہ بات کرسکت کی ہمارے داروں میں یہ ہے کہ مثال میں یوں دے دوں گا کہ اگر ہم نے مشرق کی طرف سفر کرنا ہے تو ہمارے پاس نقشہ مغرب کا ہوتا ہے فیری گوڈ ٹھیک ہے تو ہونا یہ چاہیے دیکھیں جب تک ہمارے ملک میں قانون جو ہنا جو پکر تھکر صحیح نہیں ہوگی نا غریب آدمی کو تو قانون کے دائرے میں جو ہنا اس کا شکندیا کس لیا جاتا ہے لیکن جب گریڈ ایٹین پہ گریڈ نائیٹین پہ کوئی مسنگ ہوتی ہے اس وقت میں خود مشکل میں فصل ہوا ہوں کہ میری پنچن بھی جوہنا ایکسپٹر جو کی ہے مجھے فارغ کر دی گیا ہے اور پھر ادھر جوہنا موصلہ آ گیا ہے پچھ پن سال کا اب میں جوہنا نہ جوہنا مجھے پنچن مل رہی ہے اب میں کسے پکڑوں تو جب اس طرح کا جوہنا حالات ہوں کہ جوہنا جب کھوٹا سسٹم آتا ہے تو معذور آدمی کے لیے جانا اگر مسنگ ہوتی ہے تو اس کی انکوائری کون کھرے گا پکڑے گا کون ان لوگوں کو کیونکہ ان کی پہنچ تو اوپر تک ہے لازمی بات ہے ایک بارہ گریڈ کا ملازم ہے تو اس کا تعلق بارہ گریڈ کے ملازمین سے زیادہ ہوگا اسی طرح جو گریڈ نائیٹین پہ تٹھا ہوئے تو اس کا تعلق لازمی بات ہے کہ ہائی دیور کے لوگوں سے ہوتا ہے تو وہ تو اپنے آپ کو بڑے سیف طریقے سے بچا لیتا ہے تو آخر پکڑے گا کون ان کو کیونکہ جب موجودہ ٹائنٹے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو قومی سمیلی میں یا صبحی سمیلی میں ووٹ دیکھ کر لوگوں کو بھیجا ہے ان کے پاس کیا ایک سپیئرس ہے جن لوگوں نے اس وقت ٹریننگ کیے تو بداؤ ٹریننگ انٹی ایس ٹیس پہ ایک بندہ آ جاتا ہے تو وہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہ منظور اور یہ نہ منظور اب اس میں ایک نلائک آدمی ہے اور وہ تکہ لگ جاتا ہے اس کا انٹی ایس میں وہ تو اچھے مارچ لے لیتا ہے لیکن جب بات آتی ہے آگے سمجھانے کی یا ایکسپیئرنس کی تو اس میں وہ زیرو چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہاں تو اس کا تکہ لگ گیا تو انٹی ایس اس کا حل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جن لو جوب کے لیے آپ انٹی ایس رکھ دیں اور اس میں جو پسٹ آتا ہے تو جن لو جی اس کو جوب دے دی اصل چیز ہے دیکھیں جو ماضی میں آپ دیکھ لیں کہ پیٹی سی ہوتی تھی یا سیٹی ہوتی تھی اس کی طرح تریننگ ہوتی تھی تریننگ کے بعد اس کو جوب مرتی تو اسی طرح ہونا یہ چاہیے کہ اگر معذور لوگ ہیں ان کے لیے یہ تریننگ دیوانا ہونی چاہیے اور جو نارمل لوگ ہیں ان کے لیے جب انہوں نے تریننگ کیا تو آخر تریننگ کا مقصد کیا ہوا لیاکت صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے جو بات کرنا چاہتے ہیں میں اس کو سمجھ گیا کہ انٹی ایس کے ذریعے یہ معذور افراد کے حالے سے جو بات کریں آپ سسٹم موجود ہے سسٹم کے اندر بہتری لانے کے حالے سے ایک دمات کیے گے اور جو اقتماد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے پہلے کہایا کہ انٹی ایس کے ذریعے جو اس وقت ٹیسٹ ہو رہے ہیں جو تمام تر دپارٹمنٹس کی جو بھرتی ہو رہی ہے وہ اس لیے پرائیویٹ ادارے کو یہ کام دیا گیا سوپا کیا کہ شاید چیزوں کو وہ بہتر کر سکیں گے چیزیں بہتر ہوں گی اور شفاف ہوں گی لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ میں آج پوسٹ مارٹم کرتا ہوں انٹی ایس کا کہ ایسا نہیں ہے میرے پاس کئی ایسے ایونس موجود ہیں کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ انٹی ایس کے ذریعے جو بھرتی ہوتی ہے جو پیپرز بنایا جاتے ہیں وہ پہلے لوگوں تک چلے جاتے ہیں اس بھرتی کے بعد بشک ٹیسٹ ہو بھی جاتے ہیں جو ٹیسٹ چیک کرنے والے ہوتے ہیں جو نمبرز دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی کا اس کے اندر استعمال کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کو حق مارتے ہیں کئی ایسی ہمارے پاس ایسیمپلز موجود ہیں ہم نے دیکھا کہ آج سے کچھ دن پہلے اسلامباد کے اندر ایسکو کی ایک بھرتی کے حوالے سے ایک انٹیز کا ٹیسٹ رکھا گیا تھا بغیر کسی کو بتائے وہ انٹیز کا ٹیسٹ کینسل کر دیا گیا ہزاروں کی تدار میں پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے انہوں نے یہاں پر اتجاج بھی کیا تو یہ صرف اسلامباد کا یا ہزارہ ڈوین کا یا لاہور پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر اس ادارے کے حوالے سے بہت زیدہ لوگوں کے دماغوں میں بہت سارے خدشات ہیں بہت زیدہ لوگ شکایت کرتے ہیں لیکن ان کا پاس کوئی آپشن نہیں ہے کوئی آسرہ نہیں ہے کیونکس کے پاس جا کے اپنی اس فریاد کو وہ بیان کر سکیں بہت شکریہ ہم لوگ اس کو پر بات کریں میرے سمب آپ کے انٹیز جو ہے یہ تو ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں بہت سری لوگ جو نہیں جانتے بہت سری لوگ جو نہیں سمجھتے وہ یہی ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ٹھیک ہوگی اور آپ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے آپ نے پیپر دے دیا جا کے برتی ہونا نہ ہونا آپ کو اس کا کوئی میسیج آنا وہ الگ بات ہے لیکن اس کے پیچھے کی کیا کارستانی ہے یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیسے سارا ہی سسٹم چل رہے ہیں دیکھیں یہاں پر میں آپ کو ہزارہ کی بات کروں کافی لوگ ساتھ مسائل جو ہے اس میں آئے ہیں ایک کالر لیلوے ایک کال ہے السلام علیکم وآلیکم سلام جی کون سا بات کریں اور کہاں سے میں اثر بات کر رہا ہوں پنڈیز ہے جی کیا کہیں گے سر سر ہمارے ہر ادارے میں کالی بیڑے ہیں سر یہ تو کالی بیڑے سے دیکھیں میں آپ کو یہاں پر ایک چیز بتاتا ہوں سرکاری اداروں کے اندر سرکاری لوگوں کو پکڑنا سرکاری افسران کو پکڑنا پھر آسان ہے ان کا آپ اتصاب کر سکتے ہیں ایک ادارہ جو ہے جو ہی پرائیویٹ ہے وہ سرکاری اداروں کو آپ نے اس کے ٹھیکے پر دے دیا داستر کا ہے اس میں دیکھیں کتنی کالی بیڑے ہیں اس میں داستر کا ہے بات یہ جہاں تک ان کو اُلٹا نہیں لٹکائیں گے یہ ہر کالی بیڑے ہمارے ملک کو کھا رہی ہیں اور بڑا اچھے طریقے سے کھا رہی ہیں نمبر ایک نمبر دو جو شخص کوئی مشرکت کرتا ہے اس کو اس کا صلح نہیں ملتا جو پروٹکول کرتا ہے اس کو صلح ملتا ہے بہت شکریہ سر آپ نے آٹپنڈنی سے کال کی تو میرسیم آپ میں آپ نے براہ شال فارس کے استعمال کیا کہ سرکاری اداروں کو ایک پیویٹ ادارے کے حالے کر دیا وہ ٹیسٹ پیپرز بناتا ہے وہ ٹیسٹ لیتا ہے کروہ روپے کی انکم ہے وہ پیسے کے دے جاتے ہیں کوئی آرڈٹ ہوتا ہے اس میں اگر دیکھیں آؤٹ ہونے کی وجہ کیا ہے اگر ایک بندے کو آپ پیپر میں آنے کو تین لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو اگلا پانچ کی ڈیمانڈ کرے گا تو پیپر آؤٹ ہی ہونے اس میں مافیا بیٹھا ہوئے جو پیسے لے گئے یہی بات ان کو پوچھتے والا کوئی نہیں ہے ابھی تک مجھے بتائیں اگر پیپر آؤٹ ہوا اس کی کیا تیکیقات ہوئی ہے کون سا بندہ اس پر جو ازموار ٹھہر آیا گیا ہے میں آپ کو بات کر رہا ہوں میں آپ کو بات کر رہا ہوں اس کروڑ پر کا کوئی آرڈٹ بھی نہیں ہے کس طرح سے ہے کون لا رہا ہے یہ ادارہ بنانے کا مقصد یہ تھا ہم لوگ ہزارہ کے لوگوں کی میں بات کرتا ہوں ہزارہ میں یقین کریں کافی لوگوں نے مجھے کالی کی کہ بھئی انٹی ایس پر ہمارے ساتھ ہمارے کوئی کہتا ہے میں پاس ہوں مجھے نوکلی نہیں بھیلنی کوئی کہتا ہے نمبر میں نے جب ادارے سے ان سے رابطہ کرنے کوشش کی تو وہ کہتے ہیں کوئی جواب نہیں دیتا اس کی اوپر اور شٹاپ بات یہ ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انٹی ایس کا مقصد یہ تھا پیپر میں بہت بڑا دارہ ہی ہے لیکن جنرلی ہم دیکھیں میں جب رابطہ ہم نے کوشش کی کوئی جواب نہیں دیتا اس کی اوپر ایک کالران سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم موالیکم اسلام علیکم کون سا بات کریں مانسر عجیل صحیح سنوڑی جنابی علی کیا کہیں گے سر یہ دو تین مافتے پہلے انٹی ایس کے امتحان ہوئے اور پھر اسی دن کہہ دیا پیپر کنسل ہوگئے انہوں نے کہہ دیا نا یہ کہنے کی بات ہے نا اب یہ بتائیں کہ بچیاں خاص کر بچیاں کتنے دور دور سے ہے بلکل ٹھیک اور باز لوگ چھپ ہوئے ہیں لاہور کراچی انہوں نے اپنی بچیاں بیٹی ہیں کہ جاؤ امتحان جاؤ انہوں نے امتحان لیا اور کنسل ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ کیسی تقدیلی ہے یہ چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے کال کی ہم لوگ اس کیوں پر بات کر رہے ہیں کہ میں ذاتی طور پر بینلو قوامی اداروں کی مثالیں دیتے ہیں ہم لوگ اور بینلو قوامی اداروں کی طرز پر اس ادارے کو سرکاری اداروں کے امتحانات لینے کے لیے جو ہے ٹیسٹ لینے کے لیے بنایا گیا اور ایک پائیوٹ ادارہ ایک پائیوٹ سسٹم کے تیزی چل رہا ہے کروڑوں روپے ان کی ان ٹیسٹوں کی مد میں انکم ہوتی ہے پیسے لیے جاتے ہیں لوگوں سے لوگ اپنے ڈاکومنٹس بجھواتے ہیں پھر ان کو ٹیسٹ لینے کے الگ سے پیسے ان سے لیے جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ کیسے لوگ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں کیسے اس کے اندر شفافیت لاسکتے ہیں کیونکہ انٹیس کے اندر لوگوں سے آپ ان کے لوگوں سے آپ جواب دے نہیں ہیں وہ آپ کو جواب دے نہیں آپ سے نہیں ان سے نہیں پوچھ سکتے سرکاری ادارے جس سے سے پہلے ٹیسٹ لیتے تھے وہ سرکاری افسر نائب کاسد سے لے کے گریڈ اکیس تک کا گریڈ بائیس تک کا وہ جواب دے ہے اس سے پوچھا جا سکتا ہے اس کو سزا دی جا سکتی ہے لیکن ایک پرائیوٹ ادارہ جو ہے اس کو آپ کیسے پکڑیں گے ایک کال رہا ہے اور ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب کہاں سے سر بلال بات کروں جی بلال کیا کہیں گے سر آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے تینکیو جسنی بھی تریف کی جائے کم ہے آپ مارچاللہ سے دیسیبل کے حوال سے کافی کر رہے ہیں تو بہت اچھا پرگرام آپ کا ٹھیک ہے سر میں خود بھی دیسیبل ہوں میں خود بھی بلائنڈ ہوں ٹھیک ہے جی بلال سب آپ آپ جو ہیں وہ خود بھی ان دیسیبلز کا کوئی کیس بھی لڑ رہے ہیں آپ ایڈوکیٹ ہیں نہیں سر وہ دوسرے بلال بہی وہ کوئی اور ہے میں میں نہیں ہوں اچھا ٹھیک ہے سر تھوڑی سے میں بات کرنا چاہوں گا اچھا حوال سے آپ اچھے پرگرام میں بات چل رہی تھی سر ایسا ہے کہ ہر ایپٹا بات میں کچھ لوگوں کے بعد جاہا ہے جی بلال بہت جاہا ہے وہ جینی بنی ہویا ٹھیک ہے ایسی ہے ایسی ہے چیکنی سر یہ ہے کہ جب ہم سا دیکھیں آپ جب اگر ہم ہم ایٹی ایس کیلئے کرنے لیتے ہیں اچھے نمبر آ جاتے ہیں پہلے نمبر بھی جاتے ہیں ایک پر ایک پر ایک پر ٹھیک ہے پرامین میکمہ کہتا ہے جی کہ آپ تو بلائنڈ ہیں آپ کچھ کرنے سکتے آپ کی جاب کیسے ہوگی بھائی ایک تو یہ ایشیو آتا ہے چیکنڈی سر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ایٹی ایس دینے جاتے ہیں تو اس وقت رائٹر کا بڑا اشیو ہوتا ہے وہ ہمیں ایسا رائٹر دے دیتے ہیں کہ جس کو پڑھنا بھی ہی آتا اب میں اپنا ہی بتاؤں کہ میں تیسٹ ہوا تھا چار پریش کو چار اگست کو تیسٹی کا ٹھیک ہے مثلا میں تیسٹ ہوا جس میں جو مجھے رائٹر پر رائٹ کیا گیا پھر اس کی جو ہے وہ زبان میں لکنت تھی اب بندے کی زبان میں لکنت ہو وہ کس سر سے جاہوں رید کر کے برائنٹ بندے کو سمجھا پائے گا اور پھر میں نے یہ ایشو اینٹی ایس کو بھی لکھا ٹھیک ہے ڈریکٹر جو ہے وہ جو ڈریکٹر ہیں ان کو بھی لکھا سیکٹری کو بھی لکھا ابھی تک مجھے اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا ایسی ایسر بہت شکریہ آپ نے کال کی اپتاباد سے بلال تو ہم لوگ اسی تمام ترچیزوں کو دیکھتے ہیں کیونکہ میرے پاس ذاتی طور پر ایسی بہت سے شکایات آتی ہیں اس سے پہلے آئی بھی ہیں کیونکہ ڈیسیبلز کا جہاں تک بات ہے ایک تو کوٹہ بہت کام ہے دو فیصد کسی جگہ پہ کسی پہ ایک فیصد کسی جگہ پہ تین فیصد لیکن بات یہ ہے کہ ان کی جو حق تلفی ہے وہ بھی ہو رہی ہے جو لوگ ڈیزرب کرتے ہیں جو واقعی ڈیسیبل ہیں جو کالیفائیڈ بھی ہیں ان کی جگہ وہ لوگ لے لیتے ہیں جو جالی سیٹیفکیٹس بنا کے لے آتے ہیں جالی دیکھیں اگر تین فیصد دو فیصد کوٹہ ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں اس وقت ڈیسیبل کی ہزاروں سیٹیں جو ہے ہزاروں سیٹیں اس وقت جو ہے خالی پڑی ہوئی ہیں وہ بات درستہ آپ کی لے دوسری پر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈیسیبل ہے ایک بندے کو اس نے اتنی میند کی ہے اس کے پاوری اس کو نوکل نہیں ملتی آپ نے کہا جی اداروں کے پاس کوٹہ ہے اگر آپ کسی ایک کمپنی کے پاس جاتے ہیں آپ نے کہیں ڈیسیبل رکھے ہیں ٹھیک ہے وہ جب چیکنگ کے لیے اس کو چیکنگ پینلس ہی نہیں ہے جب چیکنگ کے لیے جاتے ہیں آگے اس سے پوچھتے ہیں وہ جرمانہ کرتے ہیں اگر ان کے پاس کوٹہ پورا نہیں ہے انہوں نے اس کوٹے کے مطابق جگر معذور افراد کو نوکلین نہیں دی ہوئے وہ جرمانہ خوشی سے بھر دیتے لیکن بندے پھر بھی بھرتی نہیں کرتے دیکھیں یہی تو چیز ہے کہ ادارہ اسے لیبر لائے ایک مالا پڑا ہوا ہے تو افضل وہاں پر یہ لوگ جا کر ان سے جرمانے کر کے واپس آ جائے گے اور بندے وہ بھرتی کرتے ہیں تو معذور افراد کے بیرزگاری کیسے ختم ہوگی اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک روڑ اسی لاکھ سے زیادہ بیرزگار جو ہے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں معذور جو ہے ٹھیک ہے تو اس میں اگر ہر ادارہ اس کو لے ایک متاسرہ شخص ہیں ہر کوٹہ سسٹم آپ نے کہا ہے اپنی قانونی جنگ بھی لڑ رہے ہیں یہ ہر طریقے سے تمام طرح ذمہ داروں تک اپنی بات بھی پہنچا رہے ہیں لیکن ان کی بات آج تک نہیں سنی جا سکی ان کے مسائل کے اوپر کسی نے جو ہے وہ دھیان نہیں دیا کوئی توجہ نہیں دی ان کی سیٹیں جو یہ ٹیسٹ سارے پاس کر کے جس کے اوپر ان کو بھرتی کیا جانا تھا جس کے اوپر ان کا لیٹر نکلنا تھا کوئی اور لے جاتا ہے پوچھا جاتا تو بتایا جاتا ہے اپلانے ایم پی اے کی فلانے ایم اے کی سوارش آگی تھی ہم لوگ مجبور ہیں کیا کر سکتے ہیں تو یہ مجبوریاں یہ پریشانییں پر نہیں کب ختم ہوں گی اور غریب آدمی ایسے کب تک رولتا رہے گا عبدالحقشا صاحب آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے جی جی عبدالحقشا صاحب کیا کہیں گے آپ بیٹی سنائیں نظرہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جی جی میں سریعہ امان صیرہ سے بہت رہا ہوں میں جسے بنوں معذور ہوں نا جی جی میرے چھے دین بھائی زلزلے میں شہید ہو گئے تھے ٹھیک ہے جی جی تو میں نے یہ سپنی کورٹ کے حکم کے مطابق اپلائی کی بلدار سٹریٹ کے لیے نا بلدار کے لیے ٹھیک ہے تو انٹروو آ تو انٹروو میں میں ایکسن صاحب نے کہا کہ آپ میرے پر ہو لیکن اوپر سے حکم ایکسن صاحب نے کہا ہے کہ یہ امشہ کے بندے کو پرتی کرنا ہے آپ اس سیٹ کے لیے الیجیبل تھے آپ نے کوالیفائی کیا لیکن اوپر سے کال آگی کہ احمد شاہ صاحب کے بندے کو پرتی کرنا ہے احمد شاہ صاحب کون ہے یہ ایم پی اے ہیں انہوں نے ایکسن صاحب نے کہا کہ احمد شاہ کو کہو اگر وہ آپ کا کہہ جیتا ہے میں آپ کا اٹر کر دیتا ہوں آپ میرے پر ہو میں ایم ایڈ کیا ہوئے نا جی جی جو بندہ پرتی کیا وہ میٹرک ہے اس کی میٹرک ہوئی ہے آپ نے ایم میٹ کیا ہوا ہے احمد شاہ صاحب کون ہے یہ آپ کو کس نے کہا تھا کہ احمد شاہ صاحب کو کہا ہے کہ آپ کے لیے فون کریں اگر انہوں نے فون کیا تو ہم لوگ آپ کو برتی کر لیں گے یہ ایکسن صاحب نے جی کیا نام تھا انہوں نے ان کا نام کیا تھا جی جی شوکت شاہ صاحب شوکت شاہ صاحب اچھا جی تو پھر اس کے بعد میں آیا ہی در میں نے سوشل والفیئر کو ایک اپلیکیشن لے ہی ان کے خلاف نا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے تو انہوں نے مجھے دوبارہ لیٹر لکھا کہ آپ کو کار لیٹر بیجے ہیں اور اشتیار بیجے ہیں میں نے اشتیار بیجا کار لیٹر بھی بیجا تو تقریباً چار مینے سے لگتا اور وہ مجھے آگے پیچھے کرتے رہے پھر انہوں نے ڈپٹی کمیشنر کو بیجا تو کمیشنر نے میٹن کی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے کیونکہ ہزارہ ڈیویزن کا مسئلہ ہے ہم ریفل کرتے ہیں شاور ٹھیک ہے شاور میں جب ریفل کیا میں نے ادھر پتا کرتا رہا تقریباً دو مینے انہوں نے مجھے کہا یہ ہوگی ہوگی پھر انہوں نے ستارہ جولائی کو میٹنگ ہوئی دو مینے کے بعد ابھی ستارہ ستمر کو مجھے بلایا ٹھیکٹی سیکٹری صاحب نے تو میں گیا ٹھیکٹی سیکٹری صاحب نے مجھے اندر بلا کر کہا کہ یہ آپ یہ ایم پی اے کی فیلٹ ہوتی ہے آپ کوڑ میں چلے جائیں تو میرا اتنا خرچہ بھی کرایا سب سے میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے میں ابھی کوڑ میں جاؤں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ میں گھر کواہ کفیلوں معذوروں میں تو اور کچھ نہیں کماتے کتا عبدالعکشہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی آبیتی سنائی ہم اس طرح کی بشمار کیسز ہمارے سامنے ہیں اس طرح کی بشمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ کیسے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے اور کیسے یہ سیاسی جسر و سوخ استعمال ہوتا ہے اور کیسے لوگوں کو جو لوگ ڈیزرف کر رہے ہوتے ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے ہم لوگ آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور ہم لوگ تمام طرح ذمہ داروں تک اس بات کو پہنچائیں گے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ آپ کے اس کیس کو بھی اور باقی جو معذوروں کا حق مارا جا رہا ہے ان کی آواز بنتے رہیں یہ تمام طرح مسائلیں اٹھاتے رہیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی کون سب میں اثر رویلیاں سے بات کر رہا ہوں سر تو میں ابھی پرگرام آپ پر دیکھ رہا ہوں انٹی ایس کی حوالے سے نا جی سر سر انٹی ایس کا جو سیرے سے سسٹم ہے نا وہ تقریبا تقریبا اس طرح کہا ہے کہ اس کو بنانے والے جو لوگ ہیں وہ سیاسی عمل دخل اس میں ضرور ہے کیونکہ انٹی ایس بھی وہی لوگ لے رہے ہیں کہ جو جو لوگ سیاسیوں کے نوازے ہوئے لوگ ہیں سب سے پہلے تو اس چیز میں سے سیاست ختم ہو ایسے ازاد لوگ آنے چاہیے یا ترمجابتہ لوگ آنے چاہیے جو صحیح مینوں میں انٹی ایس نے یہ تو وہی بات ہوتی ہے کہ سفادش ہوتی ہے وہ پکی ہوتی ہے انہوں نے سیلیکشن کی ہوتی ہے پہلے تو نظام جو انٹی ایس کا ہے وہاں بھی قابل لوگ ہوں جو اس چیز میں کم اس کم ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہو اتنا چیز ہو سر میں سمجھ گیا آپ کی بات بہت شکریہ آپ نے کال کی آپ نے حویلیاں سے اس پروگرام کابل ہوگی حصہ بنے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایکسپیرینس ہو چلیں ایکسپیرینس بھی ہوگا ہم نے مان لیا لیکن جو لوگ ایک پرائیوٹ ادارے کے اندر بیٹھے ہیں ایکسپیرینس بھی مان لیا کہ ہوگا ایکسپیرینس ہے نا اردو اسلامیات کی پیپر بھی انگلیش میں لیتے ہیں چلیں اردو اسلامیات کے جس نے ڈیری جس کے پاس وہ سے بھی انگلیش پیپر بھی لیتے ہیں اچھا ایکسپیرینس ہو بھی مان لیا اچھے کوالیفائیڈ لوگ بٹھائیں ہوں گے لیکن مان لیا لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ آپ نے ایک پرائیوٹ ادارے کے اندر بٹھائیں ہیں میرا رونا یہ ہے کہ سرکاری ادارے سے پہلے یہ ٹیسٹ سارے خود لیتے تھے سرکاری افسر کو سرکاری ایلکار کو پکڑا جا سکتا ہے پرائیوٹ ارگنیزشن کے در پرائیوٹ لوگ کو آپ کیسے پکڑیں گے اور کالاو کا آپ ایلکار کیسے لے کے آئیں گے اور وہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فرشتے نہیں ہیں وہ بھی انس سمار ایسی چیزیں ہیں میں نے کہا کہ انٹیس کا سزا کس کو دی گیا مجھے یہ بتائیں کوئی ایک مثال نہیں ہے ہمارے سے ایک کالاو سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی جو علیکم اسلام کون سابر کہاں سے سر تجامل صاحب کیا کہیں گے سر پہلے تو آپ کا شکریہ آزار کرنا چاہوں گا کہ آپ آج سپیشل پرسن کے حوالے سے آپ لوگ یہ پرگرام کر رہے ہیں تو اس سے دو تین ایشوز ہائلائٹ کرنا چاہوں گا ایک تو ابھی آپ انٹیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو انٹیس کے حوالے سے ہمارے جس پیشل بچے ہوتے ہیں خاص طور پر ویجیل ایمپیرڈ بچے جو ہوتے ہیں انہیں رائٹرز کا بہت زیادہ ایشو آتا ہے ایشو یہ آتا ہے کہ یہ لوگ اپنا رائٹرز کہہ دیتے ہیں ہم اپنا رائٹر بٹھائیں گے اور رائٹر ایسا ہوتا ہے کہ جو سیدھی میں انگلیش بھی نہیں پڑھ سکتا ایسی ہے ایسی ہے اور دوسری چیز میں آپ کی سوچوں دلانا چاہوں گا وہ فیڈ ڈسیپنٹی سیڈیفکیٹس جو بان رہے ہیں ہمارا اصل مدہ ہی وہ آگے لوگ بات اسی کو پر کر رہے ہیں کہ جالی سیڈیفکیٹس میں لوگوں کو بٹی کر لیا جاتا ہے صرف یہی تو ایشو ہے کوٹے کے لیے مطلب کوٹے کیوں پر کون ڈیزارف کرتا ہے سویڈ ڈسیپنٹی کیا ہے یہ چیز جہاں پر ہوتی نہیں ہے ایک بچے جس کی اگلی کٹی ہوئی ہے وہ بھی ڈسیپن میں آ رہا ہے اور ذائبتی بات ہے جب جس کی ایک اگلی کٹی ہوگی اب وہ کسی ٹروٹنی بلائن کے ساتھ کمپیٹ کرے گا تو دیفینیٹلی وہ ہی آگے جائے گا بہت شکریہ آپ نے کال کی اس پروگرام کا حصہ بنے اس پر مزوری بات آپ نے سنی بلکل اس پر تو میرے مزدیک جو ہے نا مزور افراد کی بھالی کے لیے ایک تھنک ٹینک جو ہے بنا کرنا مزور افراد کے لیے علیدہ جو ہے اس کی ایک وزارت بنانی چاہیے وہی دیکھیں اس کو آس کہتے ہیں کہ ٹینک ٹینکز بٹھائیں اور نہیں وزارت بنا دیں تو زہری بات ہے دیکھیں اب اکاسی والے دور تو نہیں ہے اگر کام کرنا چاہ رہے ہوں تو یہ کام ان سے بھی کروایا جا سکتا ہے بچے اقدار ہے جو لا موجودہ حالات میں موجودہ حالات میں موجودہ حالات میں جو میں بتاؤں کہ دیکھیں مزوروں کیلئے اگر آپ نے بلکل بحالی کیلئے کام کرنا ہے تو اس کے لئے علیدہ وزارت ہو آپ کی جو اس کو دیکھیں سب یاسی کہ ایک کہتا ہے میں ادھر اپلیکیشن دے رہا ہوں ادھر دے رہا ہوں ان کو کیا پتا ہے وہ کہاں جائے کس کو فریاد کریں بندہ جو پچھلے دو سال سے خواہ ہو رہے ہیں کبھی ایک سپیشن پر اوپر سے آئے بھی معذور اس کے مسائل بھی تھے نہیں کہ وہ چکر بھی کاتا کرے میں کہہ رہا ہوں آپ اگر اللہ معافی دے کہ پلازے میں چلے جائیں معذور افراد جو ہے وہ اسپیٹل چلے جائیں اس کے لیے جی السلام علیکم جی علیکم السلام سویل صاحب بات کریں اپٹر بات سے کیا کہنا چاہیں گے آہ سر میں تو آہ آپ کے جو ٹوپک ہے آہ اس کے اور جو صحیح فیک ڈیسیبیلٹی کی وجہ سے مطلب نا کچھ ایسے پہلے ایک ایڈ آیا تھا سپیشل پرسنز کے لیے ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ ہم نے اپلائی کیا جاب کے لیے نا تو وہاں پہ سر ہم نے نوٹس کیا کہ بہت سے ایسی جگہیں ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فیک ڈیسیبیلٹی سرٹیفکیٹر رکھتے ہیں اس کے بارے سے ایک آرڈی کیس چل رہا تھا سپرین کورٹ میں اور وہاں پہ ہم نے کمپلینٹ کی ہیں بقاعدہ جو کنسر انسلٹیز نے انکلوڈنگ سوشل ویلیٹی سرٹیفکیٹری ان کو ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ کو ریجسٹرار سپرین کورٹ کو مطلب سرک ہو گئی ہے نا تو سرز لارچ ہیرنگ جو ہوئی تھی اب مطلب ان کو کورٹ نے ریکھا تھا کہ جی ان لوگوں کو ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے ایشو یہ ہے کمپلین کر رہے ہیں کہ وہ پراپر تھوڈ چینل نہیں بنے مسئلہ یہ ہے مسئلہ کسی کے امیلی بھی ٹیڈی ہے تو وہ بھی ڈیسیبیلٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں بسکلی میں بلائنڈ ہوں اور میں ڈریکٹی سیف ہے کر رہا رہا ہوں اور ہمیں جب کلس یہ ہوتا ہے جب ہم جاتے ہیں دپارٹمنٹ میں نا جوب کے لیے انٹریویو کالیفائی کرتے ہیں انٹی ایس کی طرح ہم آتے ہیں بھی یہ نا تب بھی ہمیں کہتے ہیں اچھا بلائنڈ ہیں اوہ اوہ آپ کیا کریں گے کسی کریں گے ایک تو ہوتا ہے صرف آپ سکھ آف انفرمیشن پوچھنا چاہیے چیز نہیں ہے لیکن ایک جب چیز ہوتی ہے آپ کو ڈیگریٹ کر رہے ہیں آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو ٹارچر کر رہے ہیں منٹری ٹارچر کر رہے ہیں یہ بہت عجیر سی بات ہے بہت شکریہ آپ کا آپ نے کال کی ہم لوگ اسی مسئلے کے پر بات کر رہے ہیں اور جو لوگ اتنی ڈگریٹیاں لیتے ہیں چاہے وہ بلائنڈ ہیں وہ ڈیسیبل ہیں تو وہ ڈگریٹیاں لیتے ہیں مہیند کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں تو تب ہی لیتے ہیں نا تو پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگ کیا کر لیں گے یا کیا نہیں کر لیں گے وہ اگر اس مقام تک پہنچتے ہیں تو آگے بھی سب کچھ کر لیں گے پوری دنیا کے اندر اگر اگر حکومت صحیح مانو میں میں کہتا ہوں کہ ڈیسیبل افراد کیلئے اگر بھائی صحیح مانے کیا ہوتا ہے میری میں تبدیلی سرکار آ رہا ہے چلے نوکری نہیں دے رہے جی کیوں نہیں دے رہے ٹھرے حق تو بنتا ہے نہیں دے رہے میں کہا اگر ایک لاکھ اسی جو ہے ایک روڑ اسی لاکھ تک جو ہے برزگاری ہے میں کہتا ہوں ان کو پچاس سے ازار سے پانچ لگ تک کرزے حسنہ دے کرنا ان کو چلے رزگار تو اپنا کرنے دے کچھ بھی نہیں مل رہا نا چلے نوکری کو ایشو تو ہے آپ سن رہے ہیں کیسے لوگ جو ہے محضور ڈیسیبل کتے لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا دو اہم مسئلے ہاں دو اہم مسئلے انٹی ایس کرزہ دے اپنا کروار اپنی عزت سے نوکری کا جو ملتا ہے اس کے اوپر صحیح لوگوں کو برثی نہ کرنا جو لوگ ڈیسیبل کرتے ہیں وہ لوگ رول رہے ہیں ان کے پاس ریویٹ اور گورنمنٹ دونوں میں نہیں مل رہا ٹھیک ہے اگر دیکھے جائے ہزاروں سے کے خالی ایک کال لیتے ہیں مارسد موجود ہیں ہریپور سے کالر اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون سا بات کر رہے ہیں کیسے ہیں آپ پچھے ہیں جی سر کیا کہنا چاہیں گے یہ آپ ڈیریکٹی یوٹیوب پر بات بات کر رہے ہیں کس کی آلے سے ہزاروں سے بات کر رہے ہیں جی سر تلوی سا بات کر رہے ہیں جی سر میں سن رہا ہوں آپ کو آجا بس یہ جو آپ کے پر ایشیو چھوڑا ہوا ہے نا ایٹی ایس والا اور یہ کیا کہتے ہیں ڈیسیبل والا جی سر ایٹی ایس کا جانتا ہے یہ جو لیا جاتا ہے نا یہ لوگ اس کو بھی خالو نہیں کر دیں جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیتے یہ اس پر انداز ہوتے ہیں انڈرل پرسنٹ بلکہ ایٹی ایس والے وہ ہی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ایک بات سیٹن یہ ہے کہ اگر ہر جان کا ایک ریزائٹ اگر وہ انہیں ایک مارکن کار بھی دی ہے نمبر دے بھی دی دی ہیں اس کو بھی نہیں فالو کرتے ہیں یہ پھر بھار میں کہتے ہیں ہم انٹرو لیتے ہیں اور ایٹی ایس جو ہے وہ صرف جو ہے شارلسکنگ کے لیے ہے بھائی اگر شارلسکنگ ہے تو آپ ان کو شامل کریں لیکن ان کو شامل نہیں کرتے ہیں پھر وہ آگے اپنی اپنی منافلی کرتے ہیں بلکہ کوئی رول اور گریش ان کو فالو نہیں کیا جاتا بہت شکریہ سر ہمیں اس ساری صورتحال کا بہت اچھے سیلم ہیں آج پوری دنیا کو اور تمام تر ان ذمہ داروں کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس ادارے کے حوالے سے آپ لوگ مثالیں دیتے ہیں اور بین لوگ قوامی ہم لوگ اگر بات کریں پوری دنیا کی ان کو آپ لوگ اگزیمپلز بنا کے اس طرح کے ادارے بناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ادارے بہتر طریقے سے پرفارم کریں ادارے بہتر طریقے سے ریزلٹس دے سکیں لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ چلیں ہم لوگ پہلے یہ کہتے ہیں نا کہ سرکاری اداروں کے اندر برتھی جو ہے وہ مشکوک ہو جاتی ہے ہر کوئی اپنے لوگوں کو انڈک کرانے کی چکروں میں ہوتا ہے لیکن اس ادارے کے بعد یہ لوگوں کی امیدیں تھی توقعات تھی کہ شاید ساری چیزیں شفافیت اس کے اندر نظر آئے گی میرٹ کی اوپر چیزیں ہوگی لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ کچھ ہوتا ہمیں نظر نہیں آرہا اس ادارے کے اندر بھی بترین لیول کی کرپشن ہے بترین لیول کی یہ مجھے لفاظ ہیں اور ایک اور کالران سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے جی میں ظلمہ بات کر رہی ہوں ذلت اقوال سے میں خود ایک دسیبل پرسن ہوں اور مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیں کہ آپ کا یہ سارا پروگرام کرنے کا اور اس سارے پروگرام کرنے کے بات کا مقصد کیا ہوگا جب ہمیں نوکری پھر بھی نہیں ملے گے کیونکہ ہم آس آم آل ریڈی دسیبل پرسن میری بہن بہت شکریہ آپ نے کال کی اب مقصد میں اگر آپ کو واضح کر دوں تو آپ لوگوں کی یہ جو آواز ہے آپ لوگ کے جو مسائل ہیں کم از کم ہم لوگ پوری دنیا تک ذمہ داروں تک اداروں تک پہنچا تو رہے ہیں ہم لوگ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہم لوگ ان کو اٹھاتے رہیں گے کیونکہ آپ ہی نہیں اس طرح کی بے شمار اگزیمپل موجود ہیں کہ بہت ساری لوگ ہمیں کال کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے حق پر کیسے یہ ظالم لوگ ڈاکہ مارتے ہیں کیسے ڈیسیبلز کا جو آہ جو لوگ ڈیزرب کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیسیبلز واقعی ہوتے ہیں ان کے سیڈز کو یہ کیسے فل کرتے ہیں جالی سیڈفکیٹس بنا کے جالی ڈیسیبلیٹی کے سیڈفکیٹس یہ بناتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو برتی کر دیا جاتا ہے جو لوگ ڈیسیبل نہیں ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں کہ تب ہی زمداروں تک جائیں گی تب ہی آپ لوگوں کے مسائل حل ہوں گے اور ہم لوگ اس تمام طرح اس طرح کے مسائل کو اٹھاتے رہیں کہ ہماری زمداری ہم لوگ اپنا کام کریں گے اور امید کریں گے اپنی حکومت سے حکومت کی اعلی شخصیات سے ہمارے پرائم میسٹر بہت زیادہ وہ بہت زیادہ بولتے ہیں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر میرٹ کو یقینی بنایا جائے گا مدینہ کی ریاست کا قیام ہوگا تمام طرح چیزیں بہت بہتر ہوں گی تو ان تک یہ چیز لے کے جانی بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ اس طرح کے مسائل کے اوپر جو ہے برای راست تمام طرح چیزوں کو خود سے دیکھیں اور چیزوں کو بہتر بنانے کے حوالے سے نیچے جو ان کے کام کرنا والی ٹیم ہیں ان کو اقتباعت کرنے کے لیے عدایات جاری کریں مہر سیم آپ دو ادارے دو اہم مسائل ہیں میں ان سے نکل نہیں سکتا ہوں انٹی ایس معذوروں کے جب یہ مختصت کوٹے کی بات کر رہے ہیں دیکھیں ابھی یہاں پر ہزاروں شخص خالی جیسے ابھی گھر میں بیٹھے ہیں لوگ ناومید ہو کر ان کو امید نیری کہ دیکھیں یہاں پر جو بھرتی ہوئی ہے وہ اس میں بھی شفارسی سب بھرتی کی ہوئے ہیں تو ان کو حقوق تو نہیں دی جائے جو اصل جو معذور ہیں وہ گھر میں بیٹھے ان کو حق نہیں مل رہا اسی لیے ابھی کیا کہہ رہے ہیں کالر کیوں ہی ایسے کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر پوچھتے والا کوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا ہے پوچھتے والا کوئی ہیں ان لوگوں میں رائٹس اس کیلئے کوئی بات کرنے میں نے جیسے ابھی کہا رہا اس کیلئے علیہ دا وزارت ہو علیہ دا اس کا سسٹم پورا ایک سیٹ اپ علیہ دا ہو کہ وہ وہ یہ سوشل ویل فیر کا اتنا بڑا ادارہ بنایا ہے اس کا کیا کام ہے ایک آل ارڈ پھر اس کا آپ کو جواب لیتا ہوں اسلام علیکم آلیکم السلام سر کون بات کر رہے ہیں محمد صحیح بات کر رہا ہوں مانسیرہ سے جی سویل کیا کہیں گے آسر میں دیسیبل میں پرسنلی خود بھی دیسیبل کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہاں پر سپیسیفیکلی دیسیبل پرسنل کے حوالے سے ہم نے خود بہت سے لوگوں کو بینکاب کیا جو لوگ سپیسیفیکلی دیسیبل نہیں تھے انہوں نے سپیسیفیکیس بنوائے اور وہ آگئے اس پر ہم نے پروف کیا کہ یہ دیسیبل نہیں ہے لیکن پھر بھی آج ایک کیس ہے جس کو دو پھال سے دپارٹمنٹ میں پروف ہو جانے کے پاوجود کہ یہ دیسیبل نہیں اس کو اب تک رموو نہیں کیا گیا ایک بات یہ ہے دوسری بات سپریم کورٹ میں کیس چلا سپریم کورٹ میں کے پی دپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کی ری اسسمنٹ کریں اور لاکر ہمیں بتائیں انہوں نے وہاں پر سپریم کورٹ میں بھی جس ان کا ایڈاکومنٹیشن چیک کی جی کہ ہاں ان کا سٹیفیکیس بنائے ہوا لے جا کر واپس رپورٹ جمع کر آجی کہ یہ لوگ دیسیبل ہیں حالانکہ ان کی کوئی اسسمنٹ کوئی چیز نہیں ہوئی تو میری یہاں پر یہ ریکویسٹ ہے اور سٹرانگلی میں دیسیبل کمیونٹی کی طرف سے کہ ان لوگوں کو ری اسس کر کے جو لوگ دیسیبل نہیں ہیں ان کو فارج کیا جائے فیل فورٹ اور اس چیز پر توجہ دی جائے نہ کہ صرف لے تلال سے کام لیا جائے بہت شکریہ سر آپ نے مانسیرہ سے کال کی میں اس سوال سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کی ضرور جو ہے وہ ری اسسمنٹ بھی ہونی چاہیے اور فیزیکلی فیزیکلی کورٹس کو آرڈرز جاری کرنے چاہیے کہ ان کو پیش کیا جائے آہ تو ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اتنی ساز بات ہوتی ہے اتنا میل میں لاب ہوتا ہے کہ وہ بن جاتے ہیں فیزیکلی ان کو پیش کیا جائے فیزیکلی ان کا دوبارہ وہاں پر معاینہ کیا جائے آہ لور کورٹس میں کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں نہ بھی سب کو بلایا جائے لور کورٹس کے ان کو بلا کے ان کا فیزیکلی جو ہے دوبارہ سے ان کی آہ تمام طرح چیزیں ہیں تمام طرح جو ہے آرگنز ان کو دیکھا جا سکے تو اس کے بعد ان کا فیصلہ اور اس وقت جن لوگوں نے ان کو برتی کیا ہو ان کے خلاف سخت کروائی ہو کہ کیسے وہ یہ غلط کام کرتے رہے ہیں ایک کالر لیتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سلام سر منیر احمد بات کر رہا ہوں دسٹرک مانسیرہ کے بھی کیسے جی منیر صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پہ ہمارے دسٹرک مانسیرہ کے اندر ہم لوگوں نے بینا فیر کو مارچ دو آزار اٹھارہ کو انٹی ایس کے ٹیسٹ دیا تھے اور اس کے بعد سر ہم لوگوں نے تیرہ پیس دو آزار انہی کو دیسیبل کورتا کے لیے اندریو دیا تھا نا ایڈوکیشن آفز مانسیرہ میں جی جی پھر کیا ہوا تو سر مسئلہ یہ ہے کہ اس میں یہ تھا کہ اس میں چھے بندے جو تھے سر وہ نون ڈیسیبل تھے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے ان کے اگینس کمپلین کی ایسی صاحب کو ڈیسی صاحب کو اور سیکری سوشل ویل فیر کو اور ساتھ میں سر یہ ویل فیر کی جو منسٹر ہیں مومنہ باست کو تو کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ بھائی جن میں سے دو بندے ایسے ہیں انہوں نے اپنے کانوں کو بہانہ بنا کے مطلب ایک مہزوری کا سریف تیک لیا اور اس کے تحت وہ ایک جو صحیح ریل میں ایک مہزور آدمی ہوتے ہیں جیسے بلائند ہوتے ہیں یا ویل چیئر ہوتے ہیں یا سپائنل کارٹ کو کوئی بھی ایکس وائی لیڈ ایک ریل دیسیبل جو ہے وہ اس کے حد کو تلف کرنے کے لیے انہوں نے مطلب کانوں کو اپنے بہانہ بنا گئے مطلب جیلی ری میڈی گل کے ذریعے میں بہت شکریہ سار مونیر صاحب بہت شکریہ آپ نے مانسیرہ سے کال کی ہمیں پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ سب کچھ دو نمبریاں ہو رہی ہیں اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں اور صرف اداروں کو اور میرے سمائے آپ کہہ رہے تھے ہیں کہ الیک سے وزارت بنا دیں تینک ٹینکس بیٹھیں نہیں ہے نا کام نہیں کر رہا ان کو کچھ کا کون جا کر چیکنگ کریں چیف منشٹر خیبر پختون میں تو کہتا ہوں اس وقت ورزگاری مخصوص کوٹا چھوڑے جنرل کوٹا ان کو دینا چاہیے ان کو زیادہ سے زیادہ وزارت بھی وہ بھی نہیں مل رہا کسی نے کان میں چھید کروا لیا اس نے معذوری کا سیڈفکیٹ بنوا دیا پروجیکن کی انگلی چھوٹ گی اس نے معذوری کا سیڈفکیٹ بنوا دیا بجٹ میں اگر ان کے لیے مختص کوٹا پانچ حرب سے بھی کام ہے ٹھیک ہے تو اگر اتنے بڑے بڑے پوجیکٹ اور ان لائن ہوگی یہ جو دوسری گرین ٹرین ہوگی دوسری ہوگی یہاں پر اربور پہ یہ لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور پچاس حرب ساٹھ حرب کی پوجیکٹ ہوتے ہیں اور پانچ حرب سے کم جو ہے دسیبل کے لیے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں وزارت کی میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں ان کی چھانٹی کی جائے جو لوگ سوشل بیفر کرے گی کرتی ہے اس پر بھئی تو کہہ رہا ہوں لیتا صرف تھنا تبدیلی سرکار ہے تبدیلی سرکار ایک آل رہا ہے اسلام علیکم علیکم السلام پر یہ کون سا بات کریں میرے صرف بات کروں مالکہ رسے جی کیا کہیں گے میرا انکیس کے والے سے کہ یہ جب بھائیٹ ٹیسٹ میں بلائنڈ ہوئی جو پرسنول کے لیے کٹیگرائز کیا بھائیٹ ٹیسٹ میں اس کے ملکہ رکھتا ہے ایسان آجا پرسنٹ پرسنٹ کا بلائنڈ بھائیٹ ٹیسٹ میں بھائیٹ ٹیسٹ میں اگر آپ اس کو ایمیہ کو لیفائیڈ ٹیسٹ میں دے دیں وہ بھائیٹ ٹیسٹ کو ٹیسٹ کو ٹیسٹ کرے گا یہ بھائیٹ ٹیسٹ میں جو بھائیٹ ٹیسٹ کیلئے کیجرائز اور سیکنڈ جی کہ جو مارے ڈیفرنڈ دپارٹمنٹ کوٹہ آتے ہیں ایکڈیپریٹرین دپارٹمنٹ میں آپ کو شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ کا دو پرسنٹ کوٹہ آگئے ہیں اب ہیل دپارٹمنٹ ہے یا häufی اور دپارٹمنٹ میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کا کوٹہ کہاں آتا ہی کہاں جاتے ہیں اگر پتہ کریں کہ یہ کوٹہ آتا ہی نہیں کوٹہ آتا ہی نہیں اس کا کوئی اس bubbling ghost بھائیٹ ٹیسٹ میں اس کو بھی بلکل کیا کرنا چاہیئے جو اسے بہترے نائز ہیں کیونکہ انہوں نے پرنا بھی نہیں آتا ہے نہ وہ سیزن پر سکتے ہیں نہ وہ اٹیمٹ کر سکتے ہیں اور میرے ساتھ خود ایسے ہوئے کہ میں رائٹر دیا جیسے میں نے اس میں 30 بلینکس پہلے حالت کر دی اور پھر ٹیچر نے رکھا جواں کر رہے تھے سر انہوں نے دیکھے کہ یہ تو آپ حالت کر رہے ہیں انہوں نے خود کا یہ حالت کر رہا ہے اور وہ 30 ہوئے اگر نمبر میرے کٹ گئے ہیں وہ تو کٹ جائیں گے سر بہت شکریہ ہم لوگ آج اسی حال سے بات کریں کہ انٹی ایس کے اندر یہ تمام تر جو دون امریاں اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو سامنے لائے جائے یہ ادارہ میں پھر بتاتا جاؤں کہ ہمارے پرائیم میسٹر بار ہاں کہتے ہیں اپنی تقریزوں کے اندر کہ انٹی ایس کے طرح برتی ہوگی تمام تر ذمہ داری کہتے ہیں کہ انٹی ایس کے طرح برتی ہوگی انٹی ایس کے طرح برتی کریں سب سے اچھی چیز یہی ہے کہ تمام تر چیزیں لوگوں کے سامنے ہوں کلیر ہوں کسی کو کوئی شک شبہ نہ ہو لیکن ایسا نہیں ہے اندر اندرونے خانہ لوگ متاثر نہ ہو اس دارے سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں لوگ شکایت کر رہے ہیں لوگ شکایت کر رہے ہیں اگر شکایت ہوگی تو اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کچھ غلط ہو رہا تو اب لوگ شکایت کر رہے ہیں اور میں ایویڈنس دے سکتا ہوں میں ارسیم آپ کچھ چیزوں کے بات کرتے ہیں السلام علیکم جنید احمد بات کر رہا ہوں جی جنید کیا کہنا چاہیے سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دو ماہ قبل سپریم کورٹ نے یہاں پہ ڈیو آفیس ایڈوکیشن آفیس میں اگلیس بہی تھی چھے نون ڈیسیبل بندوں میں چار ہفتے کے اندر آپ نے ان کا ری میڈیکل کروا کے ریپورٹ سر سپریم کورٹ میں جمع کروانی ہے سر آٹھ ہفتے ہو چکے ہیں ابھی تک ان لوگوں نے کیا کیا یہ سوشل ویئر فیر کا جو ڈیپارٹمنٹ ہے انہوں نے بجائے اس کے کہ ان کا ری میڈیکل کروا کہ انہوں نے ان کے سیٹیفٹیک کی ویریفیکیشن کر کے ان کو بیج دی سپریم کورٹ میں کہ بھائی یہ بندے جو ہیں یہ دی سیبل ہیں سر ان کا ری میڈیکل ہونے سے پتہ چلے گا یہ دی سیبل ہیں یا نہیں بہت شکریہ آپ کا ہم لوگی اس سے پہلے بات کر چکے ہیں میڈیکل بھی اور ان کو فیزیکلی لوگ کورٹ میں پیش کیا جائے جیس کے سامنے یہ لوگ پیش ہوں اور بتایا جائے کہ ان میں کس قسم کے مسائل ہیں کوئی معذور ہے بھی کہ نہیں ہے اور اگر ہے تو وہاں پر ڈاکٹر موجود ہو شفافیت جو اس میں ہونی چاہیے میں واقعا محذور افراد کے جو ملازمتیں کے حوالے سے کوئی بھی ہے ان کی ویب سائٹ پر دیا جائے جیسے ابھی شروع پرگرام کے شروع میں آپ سے بات ہوئی کہ آپ نے کہا دیا جاتا ہے لیکن میں بتاؤں یہاں پر تصدیق بھی کروائی جائے نادرہ سے باقیدہ طور کے آیا یہ بندہ تو تب بھی شفافیت پیدا ہوگی کوئی ریکارڈ نہیں دیکھیں وہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہے لیکن ان کو بہت دیکھیں جیسے انہوں نے کہا نا کہ سبٹیگیٹ چیک کر کے ہاں جی تھی لیکن بندے کو نہیں دیکھا فیزیکل نہیں دیکھا اس کو انٹی ایس پہ کہیں گے تو انٹی ایس پہ میں جیسے دیکھیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے جیسے بھی آپ میں سرکاری اداروں کو پرائیویٹ ٹھیک ادار کے حوالے کر دیا بلکل تو وہاں پر بھی دیکھیں میں کہتا ہوں کہ ہمارے سرکاری داروں میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اپنے بھرتی خود بھرتی کر سکے ادارے ہیں ادارے ہیں چلے چلے ہیں اہلیت کیوں نہیں ہوگیا لیکن دیکھیں ان سے پوچھے گا کون پرائیویٹ یہ ٹھیک دار ہے بھاگ جائیں گے تو یہ سرکاری بندہ تو پھر پکڑ سکتے وہ تو گورنمنٹ سرونٹ دیکھیں سرکاری بندہ جو آپ بٹھائیں گے جواب دینے کے لیے اگر وہ غلط کرے وہ دس بار سوچے گا اس سے پہلے کہ میں اس کو اگر نوکری دیتا ہوں کل میری نوکری جا رہا وہ جواب دے ہے ہاں دار دو لاکھ اسلام علیکم علیکم السلام جی کون سا بات کریں ٹھیک ہے سال چھے منو ہوں گے میں پیس دینے گیا تو اپیسر بیٹھو رہے تھے انہوں نے میں ویلچر پہ تھا تو وہ کہہ رہے تھے بھائی آپ ویلچر پہ اگر آپ کو جاب مل جاتی ہے تو آپ کس طرح جاؤ گے جاب کس طرح کرو گے دیکھو اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بھائی ایک بندہ ہے بول چال میں ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں اس کے کام کرتے ہیں تماغی طور میں ٹھیک ہے اگر وہ باہر نکل کے خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے تو پاؤں نہیں بھی ہیں پھر بھی وہ سوچتا ہے کہ بھائی میں محلے میں گھر میں اپنی مدیوری کو چھوڑ کے باہر جاؤں تو یہ آگے اپیسر بھی ہیں وہ بھی وہ پیسوں کو دیکھتے ہیں وہ سپارشوں کو دیکھتے ہیں کہ کوئی سپارش تگری سے مل جائے اور ساتھ پیسہ مل جائے تو ہو جائے گا یہ چیزیں اگر ختم ہو جائیں گے تو یقین مانو کہ ہم جو ہے نا آگے کی طرف جائیں گے بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنے پڑتی ہے کہ بجائے آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ دیں بجائے آپ ایسے لوگوں کو حمد دیں حسنہ دیں کہ آپ اس مقام تک پہنچیں آپ نے تعلیم حاصل کی ہے تو آپ آگے نوکری بہت اچھے طریقے سے کریں گے ہمارے پاس ایسی بہت صحیح ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جن لوگوں کے اندر کسی نہ کسی در کمی رہے دیکھیں جیسے انہوں نے کہا آپ ویلچئیر پیائے ہو آپ جاب کیا کرو گے مارے تو بدقسمتی ہمارے بلک میں اگر ایک بندہ ہسپیٹل جاتا ہے اس کو ماظر افراد کے لیے ویلچئیر ہو یا کچھ ایسا کوئی نظام یا کوئی آپ شاپنگ مال میں جا رہے ہو اس کے لیے لیدہ ایک ٹریک ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے اگر گاڑی میں جا رہے ہو وہ بھی نہیں ہے کوٹا مختص کی ہے مقصد یہ ہے دیکھیں میرے نزلی بیرزگاری جو ہے بیرزگاری معذوروں کے مسائل جو ہے نا بیرزگاری ختم ہو جائے تو یہ معذوروں کے لیے ایک مہا کی حصیت رکھتی ہے اگر وہ رزگار پر لگ گیا تو پھر ان کی رسپیکٹ پی ہوگی بیرزگار ہے دیکھیں یہی چیز ہے کہ ان لوگوں کو یہ مارے معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں لیکن ان کو بہت ہی میں جانتے ہیں یہ اہم حصہ ہیں آپ جانتے ہیں یہ اہم حصہ ہیں تو کون دیکھا رہے ہیں وہ سکار میں بیٹھے وہ ظالم جو لوگ ہیں ظالم کم بلکل بچ جاری بات ہے دیکھیں صحیح بندوں کا ظالم ہے نا صحیح بندوں کو نے ٹھیک داروں کے والے کر دیا یہ بچارت پھر معذور ہے اب یہ تو چیز ہے یہ نظام ہے نظام بنا دیتے ہیں لیکن اس پر امدرابندی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کتنی بے قائدگیاں اس محکمہ سوشل ویل فیر کے اندر ہو رہی ہیں یہ کیسے ان کو بے نکاب کر پائیں گے یہ کیسے اپنے ان دوستوں کا بھائیوں کا کیس لڑ پائیں گے کیسے ان کو انصاف دلا پائیں گے بلال صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا کیا حالات ہیں اداروں کے اندر ڈیسیبلز لوگوں کا جو کوٹا ہے اس کی اوپر عمل درامت نہیں ہوتا جو لوگ بیزرب نہیں کر رہے ہوتے وہ جوڑز لے لیتے ہیں اور جو لوگ بیزرب کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں ان کا کوئی سننے والا نہیں بہت شکریہ سر آپ کا پہلے تو آپ نے آج انتہائی اپنٹ اپنے کی اوپر آپ کو بات کر رہے ہیں کیسر صاحب اور مہر اماغ صاحب آپ کا بہت شکریہ ایکشلی ٹائم کم اور مقابلہ زیادہ ہے ملک بھر کے اندر آپ نے آج بات کی بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتا دیا کہ معذور افراد کے حوالے جو جو آپ کا مسئلہ ہے بہت زیادہ چل رہا ہے ایشیو بنا ہوا ہے سپیو گوٹ کے میں آیا تھا کہ ملک بھر ہے ملک بھر تھا میں آپ کو بتاتا چلوں چار اصول کے اندر کوٹہ مختلف ہے کے پی کے اندر دو فیصد پنجاب میں تین فیصد پنجاب ایسی ایسی پنجاب تانوچن میں پانچ پانچ فیصد اور سرٹل کے اندر دو فیصد ہے ایکچولی اس کے اندر یہ کوٹہ فلسل نہیں ہو رہا تھا سبیم گوٹ میں جب ہم گئے گوٹ کمام چار اصولوں اور وفاق سے ریبورٹ مانگی کہ آپ اپنا اپنا ڈیٹا دیں تو خیبر پختونخواہ کے اندر جو کہ انہوں نے غلط ڈیٹا دیا ایکچولی ہوتا یہ حصد کہ جہاں بھی سرکاری توٹل ملازمین اگر آپ کے پاس سو ملازم ہیں تو ان میں دو بدے رکھنا ہے اب اگر آپ کے پاس پانچ ہزار ملازم ہے تو اس کے اندر اس کے مطابق آپ نے ٹوٹل سٹرنسی اوپر کرنا ہے تو کیپی کے پاس ٹوٹل جو ملازم ہے چار لاکھ تیس ہزار ہیں انہوں نے عدالت کو بتایا جی چار لاکھ تیس ہزار کیونکہ ہم لوگ سکسٹی پرسنٹ پرموشن کو دیتا اور پورٹی پرسنٹ اوپن مئیریٹ فرم دیتے ہیں تو اس کی اوپر ہم لوگ جو ہے ٹوٹی پرسنٹ کے اوپر معذور افرادر گوٹا بنتا ہے ساڑھے ستران سو ساڑھے ستران سو پوسٹ کے حوالے سے جب انہوں نے دیا کہ جی ساڑھے ستران سو ہم نے لگا لی ہیں ساڑھے سولان سو بقایا بچتی ہیں جس کے اوپر انہوں نے اٹوٹیزمنٹ تھی مختلف جوگز وغیرہ کا چل رہا ہے پروسس اب تک ساڑھے چار سو لوگوں کو پوائنٹ نہیں کیا جا سکا اب تک اس کا دعوہ سپریم کورٹ کے اندر ریکھتی ہے ریپورٹس سپریم کورٹ کے اندر غلط کورٹ سبمیٹ کروائی جا رہی ہے کہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تقریبا ڈیٹھ سے دو سو لوگ پوائنٹ ہوئے ہیں مگر یہ ملال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جس ادارے کا کام یہ ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن کرے جس ادارے کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کی شنافت کرے سوشل ویلکیر وہ کس سطح اس کو ٹھیک طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں سر انفرچونیٹلی سوشل ویلکیر کہ جتنے آفیسلز وہاں پر دٹھا ہوں اور دیسیبیلیٹی کے چیمپیونز بنا ہوں جنہوں نے ان کے حقوق کا تحفظ کرنا تیم سال پہلے دوہزار سترہ میں مازوری کہ ایسے ہی کیس ناؤزباللہ انہوں نے مازوری کے سرٹیفیکیٹ کو قرآن کا درجہ دیا ہوئے کہ سر ایک دفعہ سرٹیفیکیٹ ایشو ہو گیا تو اس سے کوئی شخص دنیا میں چیلنج نہیں کر سکتا اور یہ نہیں انسل ہو سکتا جسے ہم نے دوہزار سترہ میں سر دو جنوری دوہزار سترہ کو مانسے رکھ یہ خاتون کو مازوری کا سرٹیفیکیٹ پہلے بھی انہوں نے یہ ہوں کیا جیسے تمام کالت بتا رہے تھے کہ اس سرٹیفیکیٹ کو سوشل ویل فیر مانسے رہا کہ دفتر سے یہ ویریفائی کر دی بلکل ہم نے سرٹیفیکیٹ دیا یہ سرٹیفیکیٹ لیگل ہے مگر جب اس کا ری میڈیکل ہوا پشاور میں پولیس سرویس ہسپیٹل میں وہاں سے ثابت ہوا کہ یہ لڑکی نابینا نہیں ہے پھر لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل میں ثابت ہوا اس کی ریپورٹ لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل سے ڈاکٹر محفوظ حسین نے دی کہ یہ لڑکی محضود نہیں ہے مجھے بلال صاحب یہ بتائیں کہ کیونکہ وقت کم رہا گیا یہ بتائیں کہ اب کیونکہ سوشل ویل فیر کے لوگ سیڈفیکیٹ تو کورٹس میں پیش کر دیتے ہیں لیکن ہمیں پاتا ہے کہ جالی سیڈفیکیٹس ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ لور کورٹس کے اندر یا سپریم کورٹ کے اندر ان تمام تر لوگوں کو فیزیکلی پیش کیا جا سکے سر ایکچولی نہیں اس کے اندر بہت زیادہ دون امری ہو سکتی چونکہ دیکھیں کورٹ میں جب جج کے سامنے ایک بندہ جا کے کھڑا ہوگا وہ کہے گا جی کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا جج کیسے اسیسٹ کر میڈی سپیشلس ساتھ ہونا ڈاکٹر زون کی ٹیم ہوگا ان کو چیک کر سکیں بلکل نہیں اس کے لیے دیکھیں صاحب ایسا ہے کہ کورٹ کے اندر آپ کو باتا ہے بہت ساری ایکوپنٹس چاہیی ہوتی ہیں مرشنری چاہیی ہوتی ہیں اسپیشلی سلائننس کے حوالے سے جو کہ کورٹ کے اندر موو کرنا میرا فعل مشکل ہوگا یہ وہ فکت ہے کہ کورٹ اپنی جو ہے انکوائری کمیٹی یا سی بنائے جس کے اندر اپنے بندے شامل ہو اور یہ جو سیچنگ ہسپٹلز ہیں بڑے کی ایم سی جیسے پشاور میڈیکل کالیج کے تھو ہو یا لیڈی ریڈنگ ہسپٹل کے اندر ایک سپیریئر ایک میڈیکل بور بنائے چونکہ جو ڈی جی ہیلتھ اور سیکٹری ہیلتھ کے اندر لوگ آئیں گے انہوں نے چونکہ پہلے یہ سیٹیگری ایڈیشو کیا ہوں تو ظاہر باتیں جو ایک مانسیرہ ایم ایس ہے اس کا دوست پشاور کا ڈی ایچ یو ہسپٹل کا ایم ایس جو اس کا دوست ہوگا آپ اس میں تعلق ہوں گے تو یہ اس کے یہ سیکٹری اور دی جی کے اندر لوگ آئیں ڈاکٹرز چونکہ جو ہمارے تیچنگ ہسپٹلز ہوتے ہیں بڑے کی ایم یو ہیں بلال صاحب بلال صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے آپ کا بہت شکتی ہے ہم لوگ اس مسئلے کو بات کروں گا کہ یہ معاملات بہت گمبیر ہیں ان کا حل فوری تلاش کیا جائے اور حکومت خیوٹ پختنخواہ اور ہماری وفاقی حکومت ان تمام تر مسائل کے اوپر جو ہے فوری توجہ دے کیونکہ انٹی ایس جس کا ذکر ہم نے کیا ہے نیشنل ٹیسٹنگ سرویس اس کے تعد ہونے والے امتحانات بھی جو ہیں ان کے اندر بھی شفافیت نہیں رہی لوگ شکایت کر رہے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیپر جو ٹیسٹ پیپرز ہیں وہ پہلے آؤٹ ہو جاتے ہیں نتائج کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں ان لوگوں سے کون پوچھ کش کرے گا کسی کو آئی تک کوئی صدا ہو سکی کسی کے خلاف آئی تک کوئی انکوائری ہو سکی یہ سارے وہ سوالات ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں اور انٹی ایس کے ذمہ دران جو ہیں اس کی اوپر کسی بھی قسم کا موقف دینے سے انکاری ہیں ہم لوگ کے مسائلے اٹھاتے رہیں گے اس کے پر بات کرتے رہیں گے میرے سیماب آپ کا بہت شکریہ اور میں امید کرتا ہوں کہ جب نیکس پروگرام ہم لوگ بیٹھیں گے کسی اور اہم مسئلے کے حال سے بات کریں گے اور جن اداروں کو جن لوگوں کو جن جوڑنا جن کو جگانا ہمارا کام ان کو جگہیں بلکل ہماری جو آواز دیکھیں جیسے اب یہی انکلی میں پھر ایک بار پھر کہوں گا کہ معذور اور ڈیسیبل افراد کے لیے کانونسازی جو ہے سے بہتر کی جائے یہ جو ایٹی ایٹی وان میں جو ہو ہے کانونسازی اس کے علاوہ کانونسازی کی جائے تنکس بٹھانے کی آپ نے بات کی کہ ان کے حالے سے سیریسلی سوچنا چاہیے کہ اس موٹشے کا حصہ ہے ان کی ان کے حقوق ہیں جو ہمیں دینے ہیں اور کوالیفائیڈ لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں اپنے جسم کی معذوری ہونے کے بہوجود بھی وہ اپنی تمام تر ذمہ داری ہیں نباتے ہیں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں مشکلات بلکل معذور افراد ملک جو ہے ہمارے جو ہے میں بتاؤں ہوں آپ کو بہت ہی زیادہ سرمائے ہیں تو ان کو معاشرے میں جو ہے سعودیات دینا جو ہے ہمارا فرز ان کا معاشرے کا اندر بہترین مقام دینا ہمارے ذمہ داری میں بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ کا بہت شکریہ آپ نے پروگرام دیکھا انشاءاللہ نیکس ویڈ آپ سے دوبارہ ملکات ہوگی اپنے میزبان کیسے تنولی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ پاکستان پاہند آباد موسیقی